آج سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا بچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ہے ایک ویب سیٹ بتائی تھی جس کا نام تھا ilovepdf وہ جو ہے وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کیسے پی ڈی ایف میں convert کرنے یا ورڈ میں کیسے convert کرنے تو اسی میں آج ایک اور چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے وارٹر مارک ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ڈاکومنٹس جو ہے آپ کسی کو سیمپل سینڈ کرتے ہیں فائیور پہ سینڈ کرتے ہیں یا کسی بھی بندے کو آپ ایسے سیمپل جو ہے وہ کوئی بھی ڈاکومنٹس سینڈ کرتے ہیں تو اس پہ آپ وارٹر مارک اپنا کیسے لگا سکتے ہیں تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کو copy نہ کرسکے یا اس کو جو ہے وہ use نہ کرسکے تو اس کا وارٹر مارک کا یہ فائدہ ہوتا ہے تب وارٹر مارک کیسے لگاتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاؤں گا بہت سیمپل ہے سب سے پہلے اپنے گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے ilovepdf.com یہ ویب سیٹ اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہ بہت سارے اپشنز ہیں یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئے گے یہاں پہ دیکھیں وارٹر مارک اپشن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ کہہ رہا ہے select pdf فائل آپ نے select pdf فائل کرنی ہے جو بھی آپ کی فائل جو جس پہ آپ نے وارٹر مارک لے لگانا ہے اس کو آپ نے یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ دیکھیں یہ ایک documents ہے میں اس کو یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپلوڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ documents اپلوڈ ہو گئے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دو option دے رہا آپ کو ٹھیک ہے یا تو آپ text جو ہے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر وارٹر مارک یا آپ جو ہے یہاں پہ اپنا کوئی بھی logo جو ہوگا آپ کا یا کوئی بھی company کا logo ہوگا یا آپ کا کوئی اپنا logo ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس file کے اوپر as a watermark تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ اگر میں لگ دوں for example یہ میری company کا نایم ہے text park ٹھیک ہے تو میں یہ logo لگانا چاہ رہا ہوں یہ جو ہے watermark اس کے اوپر لگانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نیچے format بھی change کر سکتے ہیں یہاں پہ impact کر دوں اتنے دے تمہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے font کا size تھوڑا بڑا کر دیں یہاں سے جتنا آپ نے size رکھنا وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ یہاں پہ آپ اس کو color بھی دے سکتے ہیں جس color میں آپ نے رکھا میں اس کو red کر دیتا ہوں اس کے بعد position جو ہے water mark کی جو position ہوتی ہے آپ نے کہاں پہ رکھنی ہے دیکھیں یہاں پہ sure یہ میری right side پہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو میں اس کو اگر center میں بھی کرنا چاہتا ہوں center میں بھی کر سکتا ہوں اگر آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں جس angle میں بھی آپ رکھیں گے وہ تو میں اس کو center میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے center میں کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ایک water mark لگا سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ لگانے تو یہاں پہ دیکھیں ہر جو ہے وہ جگہ water mark آپ کا لگ جائے گا تو میں فیلال ایک ہی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ دیکھیں transparency میں اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ اس کو وہ کر سکتے ہیں rotate بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے سیدھا نیچے آ جانا یہاں پہ آگے آپ نے add water mark اس کے بعد آپ نے اس کو simply download کر لینا یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہم نے download پہ click کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے documents پہ water mark لگیا یا نہیں لگا تو میں اس کو open کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے documents تھا pdf میں جس کے اوپر ہم نے water mark لگا دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ اسی طرح آپ اپنا water mark لگا سکتے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی اپنے sample بیز نہ ہو اور اس کو as a water mark لگا کے چیک کرنے کے لئے آپ بیز دیں تاکہ وہ اس کو copy نہ کر سکے یا اس کو use نہ کر سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی water mark آپ کو show ہو رہا ہے تو دوستو ایسے ہی آپ اپنے کسی بھی documents پہ جو ہے وہ water mark لگا کے آپ اگلے بندے کو send کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی assignments ہوں کروا دیں اور article آپ نے جو بھی لکھا ہے تو آپ اس کو ایک article base کے ساتھ اپنا water mark لگا گیا اس کو send کر دیں تاکہ وہ اس کو use نہ کر سکے آپ کے ساتھ scam نہ ہو ٹھیک ہے تو hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ جو ہے next ویڈیو میں میں آپ کافی زیادہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں cover کریں تو تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں next ویڈیو میں